بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تازہ ترین ٹوٹ کے اگر کھانا کھاتے وقت زبان کٹ جائے تو جلدی سے کوئی میٹھی چیز کھا لیں فوراں آرام آ جائے گا اگر پانی میں نمک ملا کر فرش دھویا جائے تو مکھیاں اور کیڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کام کی زیادتی سے تھکن محسوس ہو تو دو بڑے چمچ شہد ایک گرم پانی کے گلاس میں ڈال کر پی لیں تھکن دور ہو جائے گی جلی ہوئی جگہ پر شہد کا لیپ کر دیں آرام آ جائے گا اگر آپ کے گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے تو کالا تیل ڈال کر لوہے کے برش سے رگڑیں زنگ صاف ہو جائے گا کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سردرد دور ہو جاتا ہے اگر آٹے کے اوپر خوشک تیہ جم جاتی ہو تو آٹا گوندتے وقت اس میں تھوڑا سا آئل شامل کر لیں اس طرح آٹے کے اوپر خوشک تیہ نہیں جمیں گی کلونجی کھانے سے بدن کی خوشکی دور ہو جاتی ہے بال بنانے کے بعد اپنے ٹوٹے ہوئیے بالوں کا گچھا ادھر ادھر نہ پھینکیں بلکہ اسے کچھرے کے ڈبے میں یا ایسی جگہ ڈال دیں جہاں چوہے اکثر حملہ ور ہوتے رہتے ہوں چوہے اپنی عادت کے مطابق ان بالوں کو بھی کھا لیں گے جو ان کے پیٹ میں پہنچ کر انہیں ہلاک کر دیں گے کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں آنکھوں میں چوٹ لگی ہو یا تیز روشنی برداش نہ ہوتی ہو یا پھر آنکھوں میں میلہ پن آ رہا ہو ایسے میں تھنڈا دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے نرم اور صاف روئی کو دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھیں ایک ہی سانس میں تھنڈے پانی کا گلاس پی لینے سے ہچکی رک جاتی ہے مولی سیب کے ساتھ نہیں کھانی چاہیے کیونکہ سیب اور مولی دونوں میں تھنڈا کا اثر ہوتا ہے اس لئے سیب کھانے کے فوراں بعد مولی کھانے سے جسم میں بلغم بھر جاتا ہے یہ حادمی کا مسائل کا سبب بھی بن سکتا ہے کیونکہ دونوں چیزیں بادی ہوتی ہیں بودھ کے دن پیسے نہیں خرش کرنے چاہیے ورنہ پورے ہفتے خرش ہوں گے چائے کی خالی ٹی بیگ آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کی تھکن دور ہو جاتی ہے کلونجی کو بھون کر سومنے سے ذکام کی شدت میں کمی آ جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کھارے پانی سے زیادہ لوگ تازہ پانی میں ڈوبتے ہیں چار پانچ دن کچھا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے اس کا باقائدگی سے استعمال ازدواج زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے صرف ایک چھٹکی پھٹکڑی اور ایک چھٹکی نمک شیمپو میں ملا کر سر دھونے سے خوشکی دور ہو جاتی ہے گلیسرین کو بادام کی تیل میں ملا کر روزانہ چہرے کا مساج کریں اس کے علاوہ گلیسرین میں مچھلی کا تیل یا وٹمن ای آئل بھی ملایا جا سکتا ہے منکے کھانے سے نسے اور پھٹھے مضبوط ہوتے ہیں کمزوری کو دور کرتا ہے غصہ تھنڈا کرتا ہے اور اس کے علاوہ چہرے کی رنگت نکھارتا ہے گھٹنوں ٹخنوں اور ہاتھ کے کالے پڑھنے پر جوڑوں پر پیٹرولیم جیلی ملیں جالدی نشان دور ہو جائیں گے ٹین کے بطن یا سانچوں کو زنگ سے بچانے کے لیے بغیر نمک والا گھی یا چکنائی مل کر رکھ دیں نمک والی چکنائی لگانے سے زنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کپڑوں پر روشنائی کا داگ لگ جانے کی صورت میں ابلے چاول رگڑنے سے داگ بہ آسانی دور ہو جاتے ہیں سیاہی کے داگ پر نمک لگا کر رگڑیں داگ دور ہو جائے گا پیتل کے برطن اور گلدان صاف کرنے کے لیے ان پر سنگترہ کاٹ کر ملیں برطن اور گلدان ایک دم چمک اٹھیں گے سرد موسمیں گرم دودھ میں ہلدی چھٹکی بھر نمک اور گڑ ملا کر بچوں کو پلائیں اس سے نزلہ زکام خانسی اور سانس لینے میں تکلیف سے راحت مل جائے گی ہونٹوں کو پھٹنے سے بچانے اور نرم اور ملائم بنانے کے لیے دیسی موم میں لیمون کا رس ملا کر رکڑیں اگر کوئی بچہ لوہی کی سوئی یا پھر کوئی باریک چیز نکل جائے تو اس کو زیادہ سے زیادہ کیلے کھلانا مفید ہے اسے مائدے میں ضخم ہونے سے انسان بچ جاتا ہے بعد ازان ڈاکٹر سے رجوع کریں منٹو میں ٹینشن دور کرنے کا طریقہ ٹینشن اور ڈپریشن کم کرنے کے لیے عمل تنفس یعنی سانس کی وردش مفید ہے اس کے لیے فجر کا وقت بہتر ہوتا ہے کہ اس وقت عمومن دھوان اور شروع غل نہیں ہوتا یہ عمل کرنے کے لیے چھت پر یا کسی ہوادار کمرے میں جائیں پہلے اپنی انگلی ناک کے الٹے نتنے پر رکھ کر معمولی سا دبائیں اور ناکی سیدھ جانب سے سانس لیں آپ سیدھی طرف دبائیں اور الٹی جانب سے سانس نکال دیں اس طرح کم از کم تیس بار یہ عمل دو رہیں اگر اس سے زائد بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں اسے انشاءاللہ آپ ٹینشن میں کمی اور کافی فرد محسوس کریں گے گرد و گبار میں کام کرنے کے بعد موٹر سائیکل وغیرہ چلانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لینا چاہیے اس سے دمہ کا خطرہ ٹل جاتا ہے اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹ جائے یا سرزخمی ہو جائے تو حلدی اور سرسوں کی تیل کی پیسٹ تیار کر کے صبح شام لیپ کریں زخم چند دنوں میں ہی انشاءاللہ بھر جائے گا اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کر لیا کریں درد بالکل غائب ہو جائے گا مسوروں کے امراض اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے مولی کو کالی مرچ لگا کر کھانے سے شفا ہوتی ہے اور دانت مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے ایک ڈیٹھ گھنٹہ پہلے نم گرم پانی سے غسل کر لیں نہایت وہ سکون نیند آئے گی سنگترے کی گولیاں اور بیماریاں ختم تازہ سنگترہ کہیں رکھ دیں پڑا پڑا سک جائے تو اسے پیس کرشہد کی مدد سے اس کے چننے کے برابر گولیاں بنا لیں یہ گولیاں حیزت کیا اور پتلی کو ختم کر دیتی ہیں روزانہ پانچ گولیاں کھائیں وزن کم کرنے کے خواہش مند اپنے ناشتے اور کھانے میں بند گوبی شامل کریں بند گوبی مٹاپا کم کرنے کا سبب بنتی ہے اگر روزانہ دو سب کھا کر ایک پاو دودھ صبح نہار مو پیا جائے تو ایک مہینے میں انسانی صحت قابل رشک ہو جاتی ہے بھوک میں اضافہ کرتا ہے اور وزن بھی بڑھاتا ہے چہرے پر سرخی لانے کے لئے زبردست ہے سنگاڑے وزن کم کرتے ہیں فالج اور کینسر سے بچاتے ہیں یہ ہائی بلڈ پریشر کی بہترین دوائی کے طور پر کام کرتے ہیں جو کا آٹا اور کونکنٹ ملک دو دو چمچ الویرہ اور ارکے گلاب ایک ایک چمچ ان سب کو مکس کر کے ہاتھیں میں دو تین مرتبہ چہرے پر لگائیں چہرے کا رنگ گورا ہو جائے گا ہلدی کو دودھ میں مکس کر کے گاڑا سا پیسٹ بنا لیں پندرہ منٹ رودانہ چہرے پر لیپ کریں چند دن بعد دانیں کیل اور محاصو سے نجات پائیں گے کیل محاصو کے لئے سیب کی پتلی کاشیں کارٹ کر تھوڑے سے پانی میں دھیمی آئند پر گلا کر نرم گودہ سا بنا کر تھنڈا ہونے کے بعد چہرے پر لگائیں پندرہ منٹ بعد چہرے دھولیں کیل محاصو سے نجات مل جائے گی گلے میں خرابی محسوس ہو تو باریک نمک انگلی سے گلے میں اچھی طرح لگائیں دن میں دو تین بار ایسا کرنے سے فوراں تکلیف رفع ہو جاتی ہے دن میں دو سے تین مرتبہ اور رات کو سوتے وقت ہلدی کا گاڑا لیپ لگائیں ہلدی میں پانی ملا کر لیپ بنا لیں پرانے سے پرانا چمبل بھی ختم ہو جاتا ہے ایک سبز لائچی اور ایک چھٹکی پیسی ہوئی داشچینی چبا کر ایک گلاس دودھ پلانے سے بچوں کا حافظہ انتہائی تید ہو جاتا ہے کلیج کھانے سے دبلہ پان دور ہو جاتا ہے